اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں سب سے عالی مقام اگر کسی کو عطا کیا ہے محمد رسول اللہ کو ہر چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو عالی عطا فرمائی حسب نصر میں بھی آپ عالی ہر بات میں آپ عالی کس کس چیز کا تذکرہ کرو ہر بات میں آپ عالی ہیں اپنی صیرت میں بھی عالی اپنے حسن میں بھی عالی جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں رائت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلت از حیان فجعلت انظر الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و الى القمر و علی حلت حمرہ فیدہ ہوا عسن عند من القمر میں نے چود میرات کی چاند تھی چاند اپنے جومن پر چنک رہا تھا اور چاند بڑا خوبصورت لگ رہا تھا اور میں نے کہا میں آج دیکھتا ہوں چاند زیادہ خوبصورت ہے یا میرے نبی کا چہرہ زیادہ خوبصورت ہے تو کہتے ہیں کبھی میں چاند کی طرف دیکھتا ہوں کبھی پیارے مصطفیٰ کے چہرے کی طرف دیکھتا ہوں اور آخر میں نے یہی فیصلہ کیا فی لہو احسن عند من القمر چاند سے بھی زیادہ خوبصورت اگر کسی کا چہرہ ہے تو وہ محمد رسول جنت میں بھی عالی مقام دنیا میں بھی عالی مقام آپ نے فرمائے آپ نے فرمائے لوگو میرے لئے وسیلے کا سوال کرو صحاف اکرام نے کہا اے اللہ کے رسول وسیلہ کیا ہے آپ نے فرمائے یہ جنت میں سب سے عالی مقام یہ ایک ہی آدمی کو ملے گا جنت میں سب سے عالی مقام لوگو اگر ایک گوڑے کے برابر اللہ تمہیں جنت میں جگہ دے دے پوری دنیا مما فیہا سے قیمت اس جنت میں سب سے عالی مقام اگر کسی کو ملے گا تو وہ محمد رسول اور پھر آپ نے فرمایا اللہ تعالی نے مجھے حوزے کو سر عطا فرمانا ہے اور یہ بھی سب سے عالی ہے آپ نے فرمائے لیکل نبی حوزہ ہر نبی کے لئے حوز ہوگا ہر نبی کے لئے حوز ہوگا وَإِنَّهُمْ لَيَتَبَاهُونَ اَيُّهُمْ اَكْتَرُ وَارِدَةً وَآَنَا اَكْتَرُهُمْ وَارِدَةً اور انبیاء آپس میں فخر کریں گے اس بات میں کہ کون ان کے حوزے کوسر پر زیادہ آدمی کس کے حوز پر آتے ہیں آپ نے فرمایا سب سے زیادہ حوزہ کوسر کا پانی پینے والے میرے حوز کے اوپر آئیں ایک روایت میں نبی علیہ السلام کوئی ساتھ آٹھ سو صحابہ تھے آپ نے فرمایا تم ان لوگوں کا جو حوزہ کوسر کے اوپر آ کر مجھ سے پانی پینگے تم ان لوگوں کا ایک بٹا لاکھ بھی نہیں ایک بٹا لاکھ بھی نہیں یعنی کہ اس وقت ساتھ آٹھ سو صحابہ تھے اگر ساتھ سو کو ضرب لاکھ سے دی جائے تو یہ سات کروڑ بنتا ہے آپ نے فرمایا سات کروڑ سے بھی زیادہ لوگوں کو کل میں قیامت کے دن حوزہ کوسر کا پانی پینگا ہوں گا اللہ ہمارے نصیبیں فرمایا اور آپ نے فرمایا انی فراتکم علی الحوز لوگوں میں حوزہ کوسر پر تمہارا انتظار کروں گا حوزہ کوسر پر میں تمہارا انتظار کروں گا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بڑی شان عطا فرمائے اور یہ بات اپنے ذنوں میں بٹھا لیں کل قیامت کے دن ہمارے لئے اس امت کے لئے جو جنت اور جہنم کے فیصلے ہونے ہیں وہ آپ کی اطاعت کے اُطر ہونے ہیں جو میرے نبی کی بات مانے گا خالی دعویٰ نہیں بات مانے گا اس کو جنت ملے گی جو بات نہیں مانے گا اسے جہنم ملے گی کیونکہ آپ نے فرمایا کل قمتی ادخلون الجنہ میری ساری امت جنت میں جائے گی الا من عبا مگر وہ نہیں جائے گا جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دی صحابہ اکرام نے کہا کیلہ من عبا کون انکار کرے گا آپ نے فرما من عتانی دخل الجنہ ومن عسانی فقد عبا جس نے میری بات مان لی وہ جنت میں جائے گا جس نے میری نافرمانی کی وہ جہنم میں جائے گا آپ نے فرما انی فرطکم الالحوض لوگو میں حوضِ کاؤسر کے اوپر تمہارا انتظار کروں گا ممر علی الشریبہ جو میرے پاس آئے گا میں اس کو حوضِ کاؤسر کا پانی پلاؤں گا ومن شریبہ لم يسمہ بادہ ابدا اور جس نے ایک دفعہ وہ پانی پی لیا پھر کبھی پیاس نہیں لگے کبھی پیاس نہیں لگے اللہ ہمارے نصیب میں فرما یہ ملے گا تب جب آپ کی بات مانیں گے خالی آپ سے محبت کا دعویٰ نہیں بات مانیں گے اطاعت کریں گے آپ کی فرما برداری کریں گے آپ کی حدیثوں کو مانیں گے اس پر عمل کریں گے اہلِ حدیث بنیں گے جیسا کہ بلال صاحب ماشاءاللہ بہت جاندار شاندار خطاب فرمارے تھے تو اہلِ حدیث بنیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا جو میرے پاس آئے گا ہم اس کو پانی پلاؤں گا اور جس نے ایک دفعہ پانی پی لیا اس کو کبھی پیاس نہیں لگی اللہ وکر لَيَرِدِنَّ عَلَيَّ أَقْوَا مَنْ عَارِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِ بہت سارے لوگ میرے پاس آئیں گے میں ان کو پیچھان لوں گا وہ مدے پیچھان لیں گے آپ کیسے پیچھانیں گے ان کے وضو کے پانچ ہزار چمک رہ ہوں گے اس سے آپ پیچھان لیں گے مقتصر بیان کر دیں تو میں حوزِ کاؤسر کا پانی ان کو پلانے کے لئے جگھوں گا اور یہ روایت ایک نمبر روایت ہے صحیح ترین روایت ہے بخاری میں بھی مسلم میں بھی بلکہ پوری سیاستہ میں یہ حدیث مجود ہے مشکات المسابی ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے اس کے اندر بھی یہ حدیث مجود ہے آپ نے فرمایا عَارِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِ میں ان کو پیچھان لوں گا وہ مجھے پیچھان لیں گے سُمَيُحْحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ پھر میرے اور ان کے درمیان ایک رکاوٹ حائل کر دی جائے گی میں کہوں گا یا اللہ یہ تو میرے امتی ہیں کلمہ پڑھنے والے نمازیں پڑھنے والے میں نے ان کو پیچھان لیا ہے رب العالمین فرمائے کہ اِنَّكَ لَا تَدْرِي اللہ کی قسم یہ حدیث کے الفاظ ہیں رب العالمین کی طرف سے یہ آواز آئے گی اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَسُ بَادَكْ اے محبوب آپ کو نہیں پتا آپ کو نہیں علم انہوں نے آپ کے جانے کے بعد کس کس چیز کو دین بنا دیا تھا یہ بھی دین ہے یہ بھی دین ہے یہ بھی کر لو یہ بھی کر لو اللہ کے رسول سے ثابت نہیں کوئی بات نہیں بات مقتصر وقت نہیں ہے تو نبی علیہ السلام فرمائیں گے جب یہ بات سنیں گے فرمائیں گے سحکن سحکن لی من غیر آبادی جس نے میرے بعد دین میں تغیر و تبدیلیاں کر دی ان کو مجھ سے دور لے دو میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق تو اس لیے میرے بھائیوں اس لیے دعفتیں فکر دعوتِ گوھر میں آپ کو دینا چاہتا ہوں رسول اللہ سے محبت کریں ساتھ اطاعت بھی کریں کامیابی اسی میں ہے خالی محبت کا دعویٰ کرنے میں کامیابی نہیں ملے گی اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی تحفیق ماشاءاللہ یہ تھے عامل الہی صاحب جو کہ احباب سے ہم کلام ہو رہے تھے حضرات اب میں حمدونات کے لیے دعوت دیتا ہوں بلال خالد بن پاری محمد پاری مجھائیس صاحب کو کہ وہ آئیں اور حمدونات پیش کریں ان کے بعد چھانا پاری صاحب کا خطاب ہوگا چھانا پاری مجھائیس صاحب کو